بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں نجمال حسن باجبہ ہوں نحنے اکرام پاکستانی سیاست میں شاید مقتدرہ نے اصول واضح کر دیئے ہیں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ایک پارٹی کو کسی قسم کی ڈیمانسٹریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے لیڈر کو پکڑ کا رکھا جائے گا اگر کہیں پہ کوئی ورکرز کنونشن بھی ان کا کرنے کی اجازت مل بھی گئی تو بھی پولیس کا جو ہے نا وہ دھاوہ بول دیا جائے گا پولیس گرفتاریاں کرے گی سامان توڑ دیا جائے گا بندے پکڑ دیا جائیں گے اور خاندانوں کو گرفتار کر لیا جائے گا لیکن تحریک انصاف کو کسی قسم کی ڈیمانسٹریشن کی اجازت نہیں ہوگی شاید یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ لکھ دیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب باقی تمام پارٹی جو بھی عمران خان کے خلاف ہے چاہے وہ عمران خان سے ٹوٹ کر بنی ہو مطلب مقصد یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کے خلاف وہ ایک کھل عام اجازت ہے آپ بڑے بڑے جلسے کرنا چاہتے ہیں تو کریں آپ کنونسز کرنا چاہتے ہیں تو کریں آپ کو انفیکٹ انتظامیہ کی سپورٹ آسل ہوگی سب کچھ آپ کو ملے گا صرف آپ کا ایک بس آپ میں خوبی ہونی چاہیے اور وہ خوبی یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف بلکہ خامی کہلیں خوبی کہلیں آپ کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہونا چاہیے صرف یہ باقی سب کو جو ہے نا وہ آپ کو اجازت ہے تو ناظر اکرام اسی اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوٹی چھوٹی عمران خان کے خلاف بننے والی پارٹیز جن کے اندر بڑے بڑے نام شروع کیے گئے ہیں شامل کیے گئے ہیں چھوٹی چھوٹی پارٹیز میں بڑے بڑے نام شامل کیے گئے ہیں وہ پارٹیز مریم نواز کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے جلسے کرنے کی خواہش مند ہیں اور کوشش کر رہی ہیں تو آج ایک اور بلکہ دو جلسے عمران خان کے خلاف پلان کیے گئے تھے شدید ناکامی مایوسی بلکہ جتنی بیزتی شاید مریم نواز حیبہ اور ان کے گروپ کی ہوئی جس طرح سے عمران خان زندہ بات کے نارے لگے اور پھر اس کراوڈ کی حقیقت کھل گئی کچھ اسی طرح کی حقیقت ان کی بھی کھل گئی ہے میرے پاس کچھ اتنی زبردست چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ جلسے کیسے پلان کیے جاتے ہیں ان میں پیسے کس طرح سے بانٹے جاتے ہیں مبینہ طور پر ان کو کس طرح سے بندے کس طرح سے لائے جاتے ہیں مبینہ طور پر کیسے مزدوروں کو لائے جاتے ہیں اور پھر بھی جلسہ ناکام کا ناکام کیونکہ عوام بھی فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے عمران خان کے خلاف کسی بھی جلسے میں نہیں جانا ہم نے عمران خان کے خلاف کسی بھی گیترنگ کا حصہ نہیں بننا ہم نے جو ہے نا وہ عمران خان کے خلاف کسی بھی ڈیمانسٹریشن کا حصہ ایک فیصلہ وہاں پر ہوا ہے اور ایک فیصلہ شاید عوام کر بیٹھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ عوام کا فیصلہ جو نا وہ بڑا فیصلہ ہے تو کچھ تصویریں ویڈیوز چیزیں میرے پاس موجود ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ کس طرح سے لوگوں نے انکار کر دیا ہے عمران خان کے خلاف جلسوں میں شامل ہونے سے تو اس کے اوپر تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن سب سے پہلے ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی وہ یہ ہے کہ کل رات لیٹ نائٹ میرے خیال سے تین بجے قریب پاکستانی ٹائم کے مطابق پتہ یہ چلا چونکہ میں آپ کو پتہ یہاں پنگلینڈ میں ہوں تو مجھے رات گیارہ بجے کے قریب ساڑھے گیارہ بجے کے قریب خبر ہوئی کہ ایک نوجوان صحافی ہے رانہ ازیر اس کے والد سمیت سرگودہ کے وقت اس کے گھر سے وہ اٹھایا گیا ہے اور اس بچارے کی ماں بڑی پرشان تھی یہ وہ تو میں نے اس کا کانٹنٹ دیکھا میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں ایک دفعہ اس کو میں نے کہا بھی تاکہ تھوڑا سا احتیاط کرو ہتھولہ رکھو تھوڑی سی احتیاط کر کے چلنا ہوتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے کانٹنٹ سے لاکھ اختلاف سہی مجھے بھی اختلاف ہے میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی چیزیں آپ کو لائنز کے اندر رہ کے کرنی ہوتی ہیں لیکن اس کے کانٹنٹ سے لاکھ اختلاف سہی لیکن پھر بھی ناظرین اکرام میری عرباب اختیار سے گزارش ہے درخواست ہے برائم اربانی یہ نہ کریں یونیورسٹی کا بچہ ہے بچارے کا فیوچر ہے خراب ہو جائے گا اور اگر اس نے کچھ غلط کیا تو لائیں اسے قانون کے کٹہرے میں مدب و رات سے گائب ہے کسی عدالت میں نہیں کسی جگہ پہ نہیں اس کے باپ اور بیٹا دونوں کو اٹھایا ہوا ہے تو سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ برائم اربانی اس کو جانے کی اجازت دیں یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اگر اس نے غلط کیا ہے تو اس کے اوپر پولیس کیس بنائیں اس کو قانون کا سامنا کروائیں لیکن یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے جو ہو رہا ہے اب ناظرین اکرام آ جاتے ہیں اصل سٹوری کے اوپر اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چیزیں کہ کس طرح سے یہ جلسے پٹ رہے ہیں آج دو جلسے تھے ایک جناب جہانگیر ترین صاحب کا جلسہ اور دوسرا پرویس خٹک صاحب کا جلسہ انہیں پتہ نہیں کون مشورے دے رہے عمران خان کے خلاف جلسے کرنے کا انہیں پتہ نہیں کون بتا رہے کہ جناب آپ عمران خان کے خلاف جلسے کریں جہانیاں کے اندر جناب آج یہ جلسہ تھا میں سب سے پہلے ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ اس ویڈیو میں دیکھئے کیسے مزدوروں کو یہ پراپر مزدور ہیں بچارے جن کو دہاڑی دار ملازم نظر آتے ہیں شکل سر عظر آتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھئے آپ ساتھ میں شاید چلتی ہوں یہ ویڈیو دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے مزدوروں کو بچاروں کو لے کے آیا گیا ہے مزدور بچارے آ رہے ہیں اس میں اور آپ ان بچاروں کی شکلیں دیکھئے کس طرح سے افلاس بچارے مجبوری میں اور ایک بندہ پیچھے کھڑا ہے جو آواز دے رہا ہے ہاتھ ہلا کے ہاتھ ہلا کے تو وہ بچارے ہاتھ ہلاتے ہوئے جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں نمبر وان تو یہ ہے پتہ جائے رہا تھا کہ کیسے گیزنگ ہو رہی ہے نمبر ٹو ناظرین اکرام جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مغیس علی صاحب نے یہ ویڈیو ریکارڈ کیا اور یہ اتنا اتنی اتنی شاندار ویڈیو ہے ایکسپوز کرنے کے لیے کہ آخر کار یہ جلسے کس طرح سے ہو رہے ہیں کون کروا رہے ہیں ان جلسوں کو یہ اتنی مطلب یہ شاندار ویڈیو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جنابے والا اس ویڈیو کو دیکھئے یہ کہ کیمپ لگا ہے اس کیمپ کے اندر انتظام کیا کیا ہے کہ کیسے خواتین ایک سائیڈ سے آئیں گی پیسے وصول کریں گی اور دوسری سائیڈ سے نکلتی چلی جائیں گی یہ پرابر کیمپ لگایا گیا ہے یہ کیمپ لگا ہوا ہے خواتین کو پیسے دے کر لے کے آ جا رہا ہے لوگ جس میں جلسوں کے اندر شامل ہو رہے ہیں ان کو مبینہ طور پر پیسے دے کر جو ہے نا وہ لے کر آیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ جلسے میں ایک طرف سے لوگ آتے ہیں یہ مغیر صلی صاحب کی سٹوری ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں مغیر صلی صاحب نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ پیسے دے کر اس جلسے کے اندر جو ہے نا وہ لے کے آ جا رہا ہے مجھے لگتا ہے بڑا شندار کام کیا ہے مغیر صلی نے کہ ایکسپوز کر دیا ہے اس پورے جلسے کو اور مجھے لگتا ہے کہ آج لوگ نہ آنے سے اتنی بڑی بستی شید اتنی بڑی بستی مریم نواز کی بھی نہیں ہوئی تھی انہوں نے خیر پھر پورے ملک سے لوگیں کٹھے کر لیے تھا اور یہ وہ آج یہ استقام پاکستان پارٹی کا پہلا جلسہ ہے بڑا پیسہ لگا ہے بڑی ساری چیزیں ہوئی ہیں لیکن امپیکٹ کریٹ نہیں ہو رہا وہی اللہ جسے عزت دیتا ہے وہی اللہ جسے زلت دیتا ہے امپیکٹ کریٹ نہیں ہو رہا وہ جو کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو رہا اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھنا جا رہا ہوں جنبے والا یہ دیکھئے ایک طرف یہ اور دوسری طرف دوسری طرف ناظرین کرام یہ پرویز خٹک صاحب کا جلسہ ہے اس کے مناظر بھی آپ دیکھ لیجئے پرویز خٹک صاحب کے جلسے کے اندر کس طرح سے لوگوں نے ادم دلچسپی کا اظہار کیا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے پی ٹی آئی پی یعنی کہ نام بھی عمران خان کی جماعت سے لیا گیا مستار کے کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہم عمران خان کے نام کے ووٹ لے لیں تو ایک کرسی کے اوپر ایک جھنڈا لگایا گیا ہے اور خالی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں لگتا ہے کہ حویلی کے اندر جو ہے نا وہ پرویگرام کیا جا رہا ہے ایک حویلی کے اندر لوگوں کو کٹھا کیا جا رہا ہے لیکن لوگ جو ہے وہ پھر بھی شامل ہونے سے انکاری ہیں لوگوں نے منع کر دیا ہے لوگ نہیں آ رہے مسئلہ یہ ہے پرابلم یہ ہے لوگ نہیں آ رہے تو یہ اس وقت سب سے بڑا ایشو بنا رہا ہے دوسرا ناظرین اکرام اس وقت جو سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کیس کے اوپر جو بیس صفاتی فیصلہ جاری کیا ہے جناب آمیر فاروق صاحب نے ویسے ایک ٹینٹیوز ہی آپ نے جو ہے نا وہ ایک ابزویشن دینی ہوتی ہے لیکن بڑا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے جس میں وہ نظر یہ آتا ہے کہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کس طرح سے کنوکٹیڈ ہیں اور کس طرح سے انہوں نے ملزم سے سمجھنے کے مجرمی بنا دیا ہے یعنی کہ عدالت کا یہ پریشر کام کرے گا اب نیچلی عدالت کے اوپر کہ یار اس طرح کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے وہاں سے خیر اس کے اندر جو باتیں رات عمران خان کے وکیل نے کی سلمان اکرم رائلہ صاحب نے وہ بہت ہی زبردست باتیں ہیں سلمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں برشتہ سلمان کی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا کیس ہے کہ عمران خان نے سائفر کی کوپی گم کر دی تو سائفر کی کوپی گم کرنا کوئی جرم نہیں ہے یعنی کہ یہ ان کے طریقہ کار میں تیع ہے کہ اگر کوئی ڈاکیمنٹ گم ہو جاتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے یعنی کہ وہ جرم نہیں ہے اس میں جو کنسرنڈ آفیسر ہوتا ہے اسے انفارم کرنا ہوتا ہے کچھ اس طرح کے مدب ایسو پیز بنائے گئے ہیں ادروائز کسی بھی ڈاکیمنٹ کو گم ہونا جرم قرار نہیں پاتا ہے لیکن بہرحال عدالتیں آپ کو پتہ ہی ہے منمرزی کے کیسے سنتی ہیں منمرزی کے آج کل تو زیادہ ایکسپوز ہو رہا ہے ہمارا عدلیہ کے محکمہ مجھے بڑا فسوس ہے اس بات کے اوپر عدلیہ ہماری جس مدب بچے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ کس کیس کا کیا فیصلہ آنا ہے اتنا آبویس ہو چکا ہے اتنا آبویس ہو چکا ہے خیر اگلی کہانی سنیں جناب وہ یہ ہے کہ دوسری بات سیکشن پائیو کا اطلاع کرتے ہیں دشمن ملک کو فائدہ ہوا یہ ہے بھائی جن وہ اس میں ڈاکومنٹ لے کر آپ نے دشمن ملک یا کسی ایسے شخص کو فراہم کرنا ہوتا ہے جس سے یہ خدشہ ہو جس سے یہ خدشہ ہو کہ ملک کو نقصان ہوا ہے تو وہ تو ڈاکومنٹ عمران خان نے کسی کو بھی نہیں دیا یعنی کہ ایک شخص کے اوپر آپ اس کو مدب یہ ایک ایسا ایسا ٹرائل ہو رہے ہیں جو دہائیوں یاد رکھا جائے گا ہمارے ملک کے اندر اور اس کی مثالیں دی جاتی رہیں گی کہ انصاف کا قتل کیسے ہوتا ہے اس طرح سے ہو رہا ہے انصاف کا قتل اس طرح سے ایک وزیراعظم کو مجرم بنایا جا رہا ہے کہ فلا ملک کے ایک آفیسر نے بات یہ کی کہ آپ کے وزیراعظم کو ہٹانا ہوگا اور اس وزیراعظم نے ملک کے لوگوں کو بتا دیا کہ جناب یہ بات ہو رہی ہے اس بنیاد کے اوپر اس شخص کو قید کیا جا رہا ہے کہ تم نے لوگوں کو کیوں بتایا کہ جب یہ فلان جگہ سے دھم کی آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے یہ اس وقت کا معاملہ ہے تو ناظرین کرام یہ ساری چلیر ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن جب بھی انصاف ہوگا کوئی بھی عدالت سے فیر طریقے سے سنے گی یہ کیس جو ہے نا وہ ردی کے ٹوکری کے اندر جائے گا اس کا اور کوئی مستقبل نہیں ہے اپنے خلق کے خدافز پاکستان شنڈا رات